نمسکار سواغتے جی ایم پی بیدر چینل پر میں ہوں جی تیندر دانگی آج تیس جولائی دوزار تیسے جانیں گے دیزبر کے موسم پوروان امان کے بارے میں بات ہوگی موسم سسٹم کے اور کہاں پر بارس ہونے کی سمباب نہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے دوستو اب جولائی مہینہ جاتے جاتے دیش کے کئی بھاگوں میں دکچل پچی مانسون کمجور پڑ چکا ہے دکچل اور پچی مہارت میں بارس میں کمی دیکھنے کو ملیے بھائیاں مدی بھارت اور اتر پچی مہارت میں بھی بارس میں کمی آنے کی سمباب نہیں جبکہ پوروی بھارت میں اس سبتہ اچھی بارس ہونے کی سمباب نہیں دوستو جولائی مہینے میں ابھی تک سامانے سے کافی زیادہ بارس ہوئی ہے لیکن اب بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی ارنینوں کا پروبہ اگستہ مہینے میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بارے میں اکتی جولائی کو اگستہ اور ستمبر مہینے کے لیے پوربہ نومان چاری کیا جائے گا دیکھنا نہ بھولے بھائیں اس بیج بنگال کی خاری کے اتر پوروی چیتر میں نائر سیسٹم بن سکتا ہے کمدواب کے چیتر کے روپ میں اکتی جولائی ایک اگستہ کو پچیم اتر پچیم دشاں میں اگر بڑھتے ہوئے موڈیسا جھارکن چھتجگاڑ مدی پردیس سے ہوتا ہوا راجستان کے پوروی چیتر تک پہنچ سکتا ہے جانے دیش کے مدی اور پچیم مہارت میں اگستہ مہینے کے پیلے سپتہ کے دوران اچھی بارس ہونے کی سمباب نہیں اب جانتے ہیں موسم سیسٹم کے بارے میں اس سمیں پچیم اتر پردیس اترکن کے دکچلی چیتر کی آسپا سائیکلونک سرکولیشن بنا ہوا ہے بہنی بنگال کی کھاڑی کے اتر پوروی چیتر میں کم دباب کا چیتر بنتا دیکھا جا سکتا ہے جے بھی پچیم اتر پچیم دشاں میں آگر بڑھنے کی سمباب نہیں فلال 48 گھنٹے کے دوران جے موڈیسا پچیم بنگال کے تیٹی علاقوں کے آسپاس لگتار بن رہی گا بہنی ایک اور سائیکلونک سرکولیشن پاکستان کے دکچلی مدی چیتر پر دیکھا جا سکتا ہے اس سائیکلونک سرکولیشن پاکستان کے دکچلی چیتر منسا بٹنڈا ہریارہ کے اتر چیتر پنچکولام بالا سے ہوتی ہوئی اتر پردیش کے ترائی والے چیتر بجنور لکیمپور کھیری سے ہوتی ہوئی اتر پردیش کے پوروی چیتر سے بیار کے دکچل پچیمی چیتر جھارکن پچیمانگال سے ہوتی ہوئی بنگال کی کھاڑی کے اتر پوروی چیتر میں بنے کم دباب کے چیتر تک بنے ہوئی ہے اب جانتے ہیں موسم پوروان امان کو حصہ میں دیش کے کئی بھاگوں میں اچھی بارس ہوگی میں پچیم بھارت سے لے کر دکچل بھارت اور اتر پچیم بھارت میں بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی اگر اتر بھارت کے موسم کی بات کی جائے تو جہاں پر پچیمی ہمالے چیتر میں کافی بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی لدک جمہو کارسمن ہمالے چیتر میں ہلکی بارس جب بوندہ باندی ہوگی میں اتر اکھن کے تک چلی چیتر میں ہلکی سمدیم اتر چیتر میں بوندہ باندی ہوگی اگر میدانی لاکھوں کی بات کی جائے تو پنجاب، بھریالہ، ڈلی، پچیمی، اتر پردیس، راجستان کے اتر پچیمی چیتر میں ہلکی بارس جب بوندہ باندی ہونے کی سمباب نہ ہے پھر بھی کئی استانوں پر اچھی بارس ہو سکتی ہے جس دوران پنجاب کے پھش دلکہ، بٹینڈہ، مکتصر، منسہ، ہریادہ کے سرسہ، بیوانی کے آج پر گرش چمک کے ساتھ ہلکی سمدیم بارس ہوگی میں ہسار، رو تک، مہندر گڑھ میں ہلکی بارس جب بوندہ باندی ہونے کی سمباب نہ ہے میں راجدھانی دلی میں بھی کچھ استان پر بوندہ باندی ہونے کی سمباب نہ ہے چنڈی گڑھ میں بھی بادر جھائے رہنے کی سمباب نہ ہے جہاں پر بارس کی سمباب نہ نہیں ہے میں اتر پردیس کے پوروی چہتر میں مانسون سکری بن رہے گا جبکہ پچھے میں چہتر میں بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی پوروی بھی اتر پردیس اور ترائی بالے چہتر لکیمپور، کھیری، بہر رائس، بلرامپور، سدھات نگر، مہاراج گنج، کسی نگر، دیو بریہ، لکنہ، باربنگ کی، آیودیا، بشتی، گورکپور، لالیتپور جہاں سے چترکوٹ، پرتابگر، پریاغ راج بارار سے سون بھدر میں گرچ مکہ ساتھ، ہلکی سمدھیم، کئی ستانوں پر تیج بارس ہونے کی سمباب نہ ہی میں راجستان کی بات کی جائے تو راجستان کے پچھے میں چہتر میں بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی جہاں پر موسم ساہب ہو سکتا ہی جبکہ راجستان کے اتر پچھے میں چہتر وہ دکھر پوروی چہتر میں کئی ستانوں پر اچھی بارس ہوگی پرتابگر، راز سمن، بھیلوارا، آجمیر، چٹوڑگر، ٹوانک، سریگنگنگر، حنوانگر میں گرچ مکہ ساتھ، ہلکی سمدھیم بارس ہوگی بھائی جائیپور، ناگور، جوتپور، اس کے علاوہ ادھے پور تک بھوندبانی ہونے کی سمباب نہیں پورو بھی بھارت کے موسم کی بات کی جائے تو جہاں پر بیار، جھارکن، اڑیسہ، پچھے منگال، سکھے میں ادھے تر بھاگوں میں کئی ستانوں پر تیج بارس، کچھ ستانوں پر بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں بھیار کی بات کی جائے تو جہاں پر پوروی پچھے میں چمپرڑ، مدھوانی، دربنگا، رگیا، کسنگن، پٹنا، بیسالی گیا پورڈ گیا جانے سبھی چہتر میں ہلکی سمدھیم ان علاقوں میں تیج بارس ہونے کی سمباب نہیں جھارکن پچھے منگال اڑیسہ میں بھی تیج بارس ہوگی چوبی جھنٹے کے دوران لاتے، راجی، گملہ، کھوٹی، پوروی پچھے میں سمدھیم ان علاقوں میں تیج بارس ہوگی سیس علاقوں میں ہلکی سمدھیم بارس ہوگی میں اڑیسہ کے کالاہانڈی، سربناپور، سمالپور، بارگر، دیوگر، انگول، گومنیجبر، کٹک، بھدرک میں بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں سیس علاقوں میں مدھیم تیج بارس ہوگی پچھے منگال کے پورو لیا، بانکور، بردوان، بیربون، پوروی، پچھے میں، ملتناپور میں پچھے منگال سمت تیج بارس ہوگی سیس سستانوں پر ہلکی بارس ہوگی پچھے منگال سکھے میں بھی ہلکی سمدھیم کئی سستانوں پر تیج بارس ہوگی پورو اتراجے میں، ناغلین، مڑیپور، مجورم، تیپورا، سم میگالی میں بھاری بارس ہو سکتی ہے کچھ ایک سستانوں پر جبکہ روڑ چل پردیس میں تیج بارس ہوگی اب بڑھتے ہیں مدی بھارت کی اور جہاں پر مدی پردیس سستانوں پر بیدربے کے کئی بھاری بارس ہوگی اس دوران سستانوں پر بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں رائیپور، دورگے بالوت، کانکے، دھمتری، مگیلی، کبردہ، گوروہ، مہا سمود اور بیدربے کے پوروی چیتر، گونڈیا، گرچی رولی میں بھاری بارس ہونے کی سمباب نہیں جبکہ بیدربے کے سحیس علاقوں میں بھونڈباندھی یا کارپی ہلکی بارس ہوگی مدی پردیس کی بات کی جائے تو مدی پردیس کے سبھی چیتر میں ہلکی بارس جب بھونڈباندھی ہونے کی سمباب نہیں ادھار، جھابوہ، منسوہ، نوچ، گونا، راجگاڑ، مورینہ، گوالیا، رائسین، بالاغانٹ، عمریہ، کٹنی، ڈینوری، ستنا پننے، ٹیگم پر، سیدھے، سنگھرونی میں ہلکی باریز کچھستانوں پر گرش چمک کے ساتھ ہلکی سا مدیم باریز ہو سکتی ہے پچی مہارات کے موسم کی بات کی جائے تو سوراشتی کچھ میں بادر چھائی رہنے کچھستانوں پر بوندہ باندھی ہوگی جبکہ گجرات کے نفساری بلسار سورت دنگ داؤت پنشمیل تک ہلکی کچھستانوں پر مدیم باریز ہونے کی سمباب نہیں پھئی مدیمہاراشتی مہارات بارہ کے کچھستانوں پر ہلکی سا مدیم باریز ہونے کی بھی سمباب نہیں کونکڑ کے ممبئی ڈھاڑے پال کر سندھ دورگہ تک تیج باریز ہوگی سیس علاقوں میں ہلکی سا مدیم باریز ہوگی آخر میں جانتے ہیں دکچل بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر انوان نکو باردیپ سمکر اتر چھائی رہی باریز ہوگی دکچل بھارت کے پیرائی دیپی چھائی رہی راجیوں کی بات کی جائے تو جہاں پر تٹی کرناٹک تی لنگانہ کا اتر چہتر اتر تٹیان اندر پردیس میں ہلکی سا مدیم باریز ہوگی جبکہ تی لنگانہ کا سیج باگو کرناٹک لکچے دیپ سمو کیرل میں بودھا باندی جہاں پی ہلکی باریز ہوگی سیس علاقوں میں موسم ساپ بننا رہی گا تو دوستو آج موسم پوروانومان میں فلال اتنا ہی پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دی جائے جائے اور 31 جلائی کو آگست و ستمبر مہینے کے لیے مانسون سیجن کے دو مہینے کے لیے پوروانومان چاری کیا جائے گا تو بے ویڈیو آپ دیکھنا نہ بھولے دھنے بات